شوال کے چھے روزوں سے متعلق یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان روزوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے یا وقفے وقفے سے ان کو رکھ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ فضیلت شوال کے مہینے یعنی پورے مہینے کے لیے کہ اس میں آپ کبھی بھی یہ چھے روزے رکھیں گے آپ کو انشاءاللہ والدید یہ فضیلت ملے گی یکم شوال جسے عید کا دن جسے ہم کہتے ہیں تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن کے علاوہ اگلے دن سے ہی یعنی دو شوال کو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے نفلی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے بعض لوگ دو سے لے کر لگتار چھے روزے رکھتے ہیں یہ بھی جائز ہے البتہ زیادہ بہتر یہ ہے فضیلت یہ ہے کہ افضل کام یہ ہے کہ اسے ہم وقفے وقفے سے رکھیں یعنی الگ الگ کر کے رکھیں ایک ساتھ نہ رکھیں ایک ساتھ اگر کوئی شوال کے چھے روزے رکھتا ہے جائز ہے فضیلت ملے گی لیکن زیادہ افضل وہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے رکھیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہفتے میں دو رکھ لیں پھر دو رکھ لیں پھر دو رکھ لیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا جیسے ویسے بھی پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے تو آپ شوال مکرم کے چاروں پیر میں آپ نے روزہ رکھ لیا ساتھ جمرات میں رکھ لیا تو اس طرح آپ کو فضیلت شوال مکرم کے وہ روزوں کی بھی مل جائے گی اور اس نیت کے ساتھ یوں آپ ان روزوں کو آپ رکھئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی قضاء جو روزے ہیں یا عورتوں پر بالخصوص جو قضاء ہوتے ہیں روزے ان کے اندر شوال کے یہ چھے روزے بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے قضاء روزے جدا ہیں شوال کے جو روزے آپ نے چھے رکھنے وہ جدا طور پر آپ نے رکھنے ہیں وہ نفلی طور پر ہے تو قضاء جس پر فرض روزے قضاء ہوں جیسے بہت سی عورتوں پر کچھ نہ کچھ ان کے روزے قضاء ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے قضاء کی الگ قضاء کی نیت سے روزے رکھیں گے جو شوال کے رکھنے وہ الگ شوال کے نفل کی نیت سے ان کو رکھیں گے تو پھر ہی انہیں اس کی فضیلت حاصل ہو سکے گی تو بارحال مختصر یہ ہے کہ ایک ساتھ رکھیں تو بھی جائز اور وقفے وقفے سے رکھیں تو یہ بھی جائز اور یہ زیادہ افضل کام ہے کہ ہم الگ الگ کر کے ایک ساتھ شوال کے چھے روزے نہ رکھیں بلکہ الگ الگ کر کے ان کو رکھا جائے شوال کے مہینے میں چھے روزے آپ نے پورے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو وہ فضیلت پوری ملے گی